اسلام علیکم جی تو بیٹو یہاں پہ سی او پلس ٹو میں انپیرڈ الیکٹونز کیسے فائنڈ اٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو سب سے پہلے کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹومک نمبر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو ہمارے پاس جو کبالٹ ہے اس کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں الیکٹرو کیمکل سیریز میں تو آپ نے الیکٹرو کیمکل سیریز کو سیکنس بھی یاد کر لینا ہے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں منگانیز آئرن کبالٹ نکل کوپر اور زنگ تو سکینڈیم ٹوئنٹی ون ہے ٹائٹینیم ٹوئنٹی ٹو ہوگر نیڈیم ٹوئنٹی تھری کرومیوم ٹوئنٹی فور منگانیز ٹوئیو آئرن ٹوئنٹی سیکس کبالٹ ٹوئنٹی سیون نکل ٹوئنٹی ایٹ کوپر ٹوئنٹی نائن اور زنگ ہمارے پاس ہے تیریٹی اب کبالٹ کا ایٹومک نمبر ہے ٹوئنٹی سیون آرگون تک تو سبی کے الیکٹرونک انفیگریشن کومن ہوتی یہاں تک آکے پاس اٹھارہاں تک الیکٹرونک انفیگریشن جو ہے وہ ہو جاتی اس کے بعد آکے پاس آتا ہے فور ایس ٹو اور اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس 3D فور ایس ٹو تک بیس پیچھا آکے پاس سات تو 3D سیون آ جاتا ہے ہمارے پاس اب دیکھیں آپ کے پاس ہے فور ایس میں آکے پاس دو الیکٹرون تو میں نے یہ کے پانچ آربیٹلز لکھتا ہوں اب ان کے اندر الیکٹرونز کے فیلنگ کریں گے ہم لوگ اکورڈنگ ٹو ہونٹ رول ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے الیکٹرونز کو انڈی جنریٹ آربیٹل میں پہلے ایک ایک الیکٹرون کر کے فیل کرنا ہوتا ہے تو ہم نے پانچ الیکٹرون ایک ایک کر کے فیل کیے لیکن ہم نے سات کرنے تھے تو ہم لوگ باقی کے دو الیکٹرون بھی کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ یہ دونوں کے دونوں الیکٹرونز نکال دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ جب سی او پلس ٹو کے الیکٹرونک انفیگریشن لکھیں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گی آرگون اٹھارہ تک یہ فور ایس زیرو ہو جائے گا اور تھری ڈی سیون اب تھری ڈی سیون یہاں پر دیکھیں ایک آپ کے پاس ہی این پیرڈ ہے ایک آپ کے پاس ہی این پیرڈ ہے اور ایک آپ کے پاس یہ تو ٹوٹل آپ کے پاس یہاں پہ تین انپیرڈ الیکٹرونز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ تھری انپیڈ الیکٹرونز ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ انپیڈ الیکٹرونز فائنٹ کرتے ہیں سٹیل اینی قیسٹن تو آکمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنے بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ